اسلام علیکم ورحمت اللہ جن کے دل نرم ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کا دکھ سن کر جن کے دل نرم ہو جائیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اور میں تو مانتا ہوں کہ سب کے دل نرم ہو گئے لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے دلوں کی نرمی اللہ کی قربت کا سبب ہے ضروری نہیں کہ آپ کچھ عطا بھی کن یا کچھ دیں اصل بات ہے کہ دل نرم پڑ جائیں اور یقیناً یہاں سب کے دل نرم ہوئے ہیں سب کی آنکھوں میں اگر آنسوں نہ بھی آ سکے لیکن بہرحال سب نے کچھ لہوں کے لیے سوچا ضرور اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا لیکن ہمارے جو مہمان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے آج ایک بڑا عجیب کام کیا ناظرین کے میں نے تو صرف یہاں پر ذکر کیا تھا کہ ان پر جو اخراجات آئیں گے وہ تقریباً رہرے کے دو لاکھ روپے حکومت نے اعلان کیا تھا ایک لاکھ روپے محمود سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرس کی طرف سے ہو گیا اور بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اتیہ کرتے ہیں ابھی ایک فون آیا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے واکر کا اور ویلچئر کا انتظام ایک خاتون نے کر دیا ہے وہ بھی آپ کے لیے ہو گیا ہے ایک اور صاحب کی طرف سے اعلان ہوا ہے بیس ہزار روپوں کا ایک میری بہن ہے وہ یہاں پر موجود ہے وہ کچھ دینا چاہتی ہیں آپ کو آپ آئیے پلیس ایک ہمارے بزرگ یہاں پر موجود ہیں اور سینئر ہمارے سیٹیزن ہیں آج یہاں پر تشریف لائے ہیں میں بہت شکریہ دکھتا ہوں یہ بھی کچھ آپ کے لیے اور یہ سب آپ کو اپنا سمجھ کی کر رہے ہیں آپ کے امداد بھیک نہیں گئے رہا ہے اور جناب جو مجھے اب کہتے ہوئے اور ایک اور ہمارے بزرگیں ماشاء اللہ اور جو بات کہتے ہوئے میں ذاتی طور پر آپ یقین کیجئے کہ مجھے جھر جھری سی محسوس ہو رہی ہے کہ میں میرے تصور میں نہیں تھا ایک اور صاحب آ رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ ہیں اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن کی مدد ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا ادارہ چلے اس شخص نے دھائی لاکھ روپے ابھی نکالے ہیں دینے سے آپ آگے خدا بلکی صاحب آ رہی ہیں آپ کو دینے کے لیے دھائی لاکھ روپے ایدی صاحب کے پاس تھے وہ انہوں نے آپ سے دی دھائی لاکھ روپے دھائی لاکھ روپے دھائی لاکھ روپے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں ما شاء اللہ اب آپ کو کوئی پریشانی گھر ہو گیا راشن ہو گیا پیسے ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرو تو نہیں ہو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تو ہے نا بندوں سے کیا مانگنا اللہ تو ہے اور ابھی وہ پیسے بانٹ کر آ رہے تھے اور انہوں نے اور ایدی صاحب کا یہی نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے میں ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ کیا سرقہ ہے کیا مسلک ہے کیا مذہب ہے میں تو یہ جانتا ہوں انسان ہے کے نہیں اصل بات ہے کہ انسان ہونا چاہیے اس کی مدد کرنے سے کیوں ایدی صاحب یہ ہے کے نہیں